اقیدتوں کا فقط ایک پھول مل جائے اقیدتوں کا فقط ایک پھول مل جائے مجھے صلیق کائنات رسول مل جائے اقیدتوں کا فقط ایک پھول مل جائے مجھے صلیق کائنات رسول مل جائے ادھر میں نات پڑھوں ادھر مقدر کو حضور آپ کے قدموں کی دھول مل جائے نحمد ہون صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفانا لکا ذکرک صدق اللہ علی العظیم اے شہنشاہ مدینہ صلات و سلام زینتی عرش مولا صلات و سلام رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بکشا صلات و سلام مومنوں پر تیرہو تم اپنے آقا پر دروت ہے فرشتوں کا وظیفہ صلات و سلام اور میں وہ سننی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا صلات و سلام الصلات و سلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلالکہ و صحابکہ یا سیدی حبیب اللہ الصلات و سلام علیکہ یا سیدی نبی اللہ وعلالکہ و صحابکہ یا سیدی رحمت اللہ عالمی برادران اسلام ہر سال کی طرح سال بھی مہڑا شریف سے عشق اور محبت کا جام لے کر بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ بڑے پیار بڑے خلوص اور بڑی محبت کے ساتھ سالانہ عرص مبارک کے سلسلہ میں محفل ملاد مصطفیٰ علیہ تحییت و سنہ صلو علیہ وسلم متسلیم کا حسین احتوام جس کی قیادت عظیم محب مدینہ ہمارے بزرگ انتہائی عزت و تقریم کے لائق جنابی ڈاکٹر اجاز احمد قادری نقشبندی صاحب دامت برکاتم القدسیہ فرما رہے ہیں اور جس کی نگرانی حاصل ہے صوفی باسفہ پیر صوفی محمد زین اولابدین نقشبندی صاحب المروف صوفی محمد عبد صاحب خادم دربار علیہ اللہ ہو علی سرکار حضرت زیوہ کار بڑے اختصار کے ساتھ مجھے حکم ہے کہ تلاوت کلام رحمان سے آج کی روپر ورمافل پاک کا آگاز کیا جائے یقینا پہلی نشست کا آگاز بھی آیات بیانہ سے ہو چکا ہے حق پروڈکشن کی پوری ٹیم کو میں سمیمے قلب سے مبارک بات پیش کرتا ہوں انتہائی مکرم واجب الحترم جناب بھائی محمد عثمان صاحب کے حکم ناما کی تمیل میں خاک سار بھی حاضر ہیں اور ملک پاکستان کے مروف صنع خانہ نے مصطفیٰ کا حسین جھرمت بھی چند لمحات کے بعد اپنی نوکری پیش کرے گا اور بالخصوص اس محفل پاک میں تھوڑی دیر کے بعد سفیرِ محبتِ رسول نازشی اہلِ سنت فخرِ اہلِ سنت حضرتِ علامہ سابزادہ غلام بشیر نقشبندی صاحب زیبِ سجادہ آستان آریہ باولِ شریف وہ انشاءاللہ چند لمحات کے بعد وہ بھی اپنی حاضری پیش کریں گے اور آسن انداز کے ساتھ اپنی نوکری پیش کریں گے جتنے بھی منتظمین ہیں میں سب کو سمیمِ قلب سے خوش حمدد کہتے ہوئے بلا تخیر التماس گزار ہوں آیاتِ وینات کی تلاوت کرنے کا شرف فاصل کرتے ہیں زینطلحفاظ نجم القرآن کاریِ قرآن حافظِ قرآن انتہائی احسن اور خوبصورت طلب علاجہ کے بالک جنابِ کاری محمد احسن رسول سیالوی صاحب آپ تشریف لاتے ہیں تلاوتِ کلامِ رحمان سے ہماری سماتوں کو باوضو فرماتے ہیں نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر اللہ علیہ وسلم گجرات دا ایک مزاج ہے گجرات دا ایک سٹائل ہے فقیران دی بستی ہے درویشان دی منہ نالے لوگ بیٹھے ہو محبت دے نالے بولو نعرہِ تکبیر کیا بات ہے کیا بات ہے پھر بولو نعرہِ تکبیر تسی ٹی وی تے نہیں بیکھ رہے کہ تو انہوں کسے بندے مخاطب نہیں کرنا تسی میر بانی کرنی ہے جتنی دیر بھی تشریف رکھو حضور دے ذکر ہے جس وقت میں مزید تسی قیمتی کر رہے جائے تے مزید قیمتی تا ہی ہونا کہ جہ تسی تھوڑی زبان نال بھی محبت فرماؤ میر بانی کرو بولو نعرہِ تکبیر کیا بات ہے شہرِ مجبور کے خاموش کلیموں بولو شہرِ مجبور کے خاموش کلیموں بولو تم کو گوئے آئی ہے درکار تو یہ لو بولو نعرہِ رسالت بولو 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 نعرہِ رسالت نعرہِ تحقیق نعرہِ تحقیق نعرہِ حیدری نعرہِ غوثیہ تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت